السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ملاقات کریں اور لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا کیسا ہونا چاہیے اس لیے کہ زندگی کے اندر پیسے کمانے کے بہت سے راستے ہیں اور پیسہ کمانا بہت آسان ہے لیکن انسان کمانا بہت مشکل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہنر اور طریقہ بتایا ہے ہمیں اس کی جانکاری ہونی چاہیے آج کی اس مجلس میں سات باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ سب سے پہلی بات کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی اور پیاری باتیں کریں وہ کسی بھی دھرم کا ہو وہ انسان ہے تو وہ اس کا حقدار ہے کہ ہم اس سے پیار سے بات کریں اللہ نے کہا کہ لوگوں سے بھلی بات کو چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا چاہے اس کی پوسٹ کوئی سی بھی ہے لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمارے دکان میں کام کرنے والا ہم اس سے کس انداز میں بات کرتے ہیں ہم بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں یہ رویہ غلط ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی اور پیاری باتیں کرنا چاہیے اگر لوگوں کا دل جیتنا چاہیے دوسری بات کہ جس بھی طرح کے انسان سے آپ کی ملاقات ہو سبھی کو برابر کی اہمیت دو امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سیٹ صاحب ہیں تو ان کے ساتھ چلو بہت اچھا سا وقت دو لیکن اگر وہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے تو چلو سائیڈ رہو اگنور کرو غلط بات وہ آپ سے بڑی محبت کے ساتھ ملنے آیا وہ جیسا بھی ہے آپ اس سے ملاقات کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمار سے یاسر سے اور دیگر ایسے صحاباتیں کہ جو وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سماج میں اس معاشرے میں ان کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہمیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رئیسوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے سورے قیف کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا اور کچھ صحابہ آئے ملاقات کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر دی وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَمْبَهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ مکہ کے رئیسوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ دنیا بھی زندگی چاہتے ہیں فرمایا کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں ایسے لوگوں کی اتباہ مت کیجئے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی وجہ سے یعنی یہ ملاقات کرنے کے لئے آئے تھے مکہ کے رئیسوں کی وجہ سے آپ نے ان کو اگنور کر دیا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے تو ہر ایک سے برابری کا سلوک کسی کو اگنور نہیں کرنا آئے اور کسی کو بہت زیادہ اس کے پوٹس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے تیسری بات کسی سے ملاقات کے وقت بوڈی لینگویج کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے مسکرا کر ملیں پیار اور محبت کے ساتھ ملیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری جب بھی ملاقات ہوئی میں نے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہت دیکھا ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہت دیکھا اور کہنے والے نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات کو سنتے تھے تو مکمل طور سے کان لگا دیا کرتے تھے جھک جاتے تھے کہ اس کی باتیں میں صحیح طریقے سے سن لیں یہ طریقہ ہونا چاہیے ملاقات کا چوتھی بات کہ دوستی اور دشمنی میں بھی ہمیں حدثیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں دیکھیں لوگ محبت ہے تو اتنی زیادہ ہے کہ اس سے سب کچھ ساری چیزیں اس سے شیئر کر رہے ہیں راز کی باتیں یہ بات وہ بات پتہ نہیں کیا کیا شیئر کرتے ہیں اور دشمنی ہیں تو اتنی کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بن بیٹھا ہے سنن ترمزی کے حدیث ہے محمد بن سیرین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کیا بیرال حدیث ہے فرما احبیب حبیبکہ ہونمم کی اپنے دوست سے اپنے محبوب سے ایک حد میں رہ کر محبت کرو کیوں عسا این یکون بغیزک یوممم ہو سکتا کسی دن وہ آپ کا دشمن بن جائے وابغز بغیزکہ ہونمم اور اپنے دشمن سے ایک حد میں رہ کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن آپ کا دوست بن جائے شاعر کہتا ہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو ہمارے ہائے سے محبت ہے تو حد درجہ ہے اور نفرت ہے تو حد درجہ ہے جبکہ ہمیں حد میں رہ کر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے پانچویں بات لوگوں کے پاس کبھی بھی ضرورت مند بن کر مت جائیں کبھی بھی لوگوں کے پاس ضرورت مند ورنہ جب دوبارہ ملاقات کرنے جائیں گے تو کسی بھی نیت سے آپ جائیں تو اس کو لگے گا کہ بس میرے پاس کسی ضرورت کے تحت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذ حد فیما عند الناس يحبوکا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر قناعت کرو صبر کرو راضی رہو اور لوگوں کے پاس کیا ہے اس کی پرواہ چھوڑ دو لوگوں کے پاس ماغنے کے لیے ضرورت اور سوالی بند کر کے لوگوں کے پاس مت جاؤ لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے چھتی بات کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ قبول کرو لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ قبول کرو اور ان کی طرف سے آنے والی اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو برداشت کرو اس لیے کی زندگی میں کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا المؤمن الذی يخالط النیس ویسبر علا آدہهم خیر فرمایا وہ مؤمن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا اور نہ ہی ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیاں ہیں ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے ان کو برداشت کرنا چاہیے اور لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے جیسے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلطی کرو تو میری غلطی کو معاف کر دیا جائے ایسے ہی دوسروں کے تعلق سے بھی ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور آخری بات کہ غلطی کرنے والوں کے لیے ہمیشہ عذر تلاش کیا کریں ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں بات نہ آئی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس نے انجانے میں کر دیا ہو یا ہو سکتا ہے یہ مسئلہ رہا ہو سکتا ہے کسی کی وجہ سے وہ مجبور رہا ہو ہو سکتا ہے کسی نے اس پر پریشر ڈالا ہو یہ عذر تلاش کرنا چاہیے ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار خضر علیہ السلام کے کام میں جو ہے رکھنا ڈالا خلل اندازی کیا خضر علیہ السلام برداشت کر تیرے برداشت کہ ان کو پتا نہیں ہے تو بولے جا رہے ورنہ اگر چاہتے تو پہلی غلطی پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شاگردی سہلک کر دیتے کہ آپ نے وعدے کا پاس نہیں رکھا ہے آپ نے ایگریمنٹ جو کیا تھا کہ میں صبر کروں گا آپ صبر نہیں کر سکے لہٰذا چلے جائیے خضر علیہ السلام نے کیا کیا عذر تلاش کیا کہ ان کو پتا نہیں تھا اس لئے یہ بول گئے پھر آگے بڑے اور تیسری غلطی جب ہوئی تب اس کے بعد علاقی یہ نہیں کہ ابھی سامنے والا ایک بندہ تھا جسے ہمارا روز کا ملنا جنلا تھا اس سے ایک غلطی ہوئی اور اس غلطی کے حقیقت بھی ہمیں نہیں معلوم ہے بس اپنے ذہن میں کوئی ایک خاکہ بنا کر کے اس کی اس غلطی کو ہم نے ایسا بڑا بنا ڈالا کہ اس کی وجہ سے اس سے رشتہ ہم نے توڑ لیا غلطی کرنے والے کے لئے ہمیشہ عذر تلاش کریں اس سے آپ کا رشتہ بھی باقی رہے گا اور آپ کی محبت اس بندے دل کے اندر اللہ رب العالمین بٹھا دے گا تو یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے مختلف طریقے جو حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ پیاری اور اچھی باتیں کریں نمبر دو سبھی کو برابر کی اہمیت دیا کریں نمبر تین کسی سے ملے تو باڈی لنگویش کا خیال رکھیں مسکرا کر ملا کریں نمبر چار دوستی اور دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں نمبر پانچ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں لوگوں کے پاس سوالی بن کر کے مجھ جائیں نمبر چھے لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ قبول کریں اور نمبر ساتھ غلطی کرنے والے کے لئے ہمیشہ عذر تلاش کیا کریں اللہ رب العزت ہمیں وہ تمام باتیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہیں رب العالمین ہمیں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے آمین و صلی اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آمین